جیسے ہی کانگریس صدیق شسونیا گاندھی کی طبعت خراب ہوئی انہیں آل انڈیا انسٹیوٹ میڈیکل سائنسز ان کے بیٹے راہل گاندھی اور کماری شیلجہ لے کر گئے وہاں پہلے آئی سیو پہ رکھا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں کارڈیو نیورو سینٹر میں شفٹ کیا گیا تو بیٹی رات دلی کے ایمز اسپیدائل میں کانگریس کے تمام آلہ نیتاؤں اور منتریوں کا تاتہ لگا رہا کچھ ہی گھنٹے کے درمیان کیندر سرکار کے کئی منتری درجنوں سانسا دو دو مکھی منتریوں نے ایمز کے چکر لگائے سب کی ایک ہی چنتہ تھی سونیا گاندھی کی طبیعت کیسی ہے کل جمعہ ساڑھے چار پانچ گھنٹے کا وقت اور کانگریس کے درجنوں نیتاؤں کی ایمز میں حاضری سوال پارٹی کی سب سے بڑی نیتا کا تھا سوال سونیا گاندھی کی صحت کا تھا کانگریس ادھیک سونیا گاندھی کی طبیعت ایسے وقت دگری جب لوگ سبا میں ان کے سب سے مہتوہ کانکشی بل پر ووٹنگ ہونے والی تھی پارٹی کے تمام منتری اور سانسا سدن میں موجود تھے لیکن جیسے ہی ووٹنگ خط ہوئی ایمز میں نیتاؤں کی کتار لگ گئی خود لوگ سبا دیکش میرا کمار نے بھی ایمز کی دوڑ لگائی گیندری منتری کماری شہل جا اور راحل گاندھی تو سونیا کے ساتھ ہی ہسپتال تک گئے تھے بعد میں سونیا کی بیٹی پریانکا گاندھی اور داماد رابرٹ وادرا بھی سونیا کی خیریت جاننے آئے حالانکہ وادرا زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرے سونیا گاندھی کے ٹھیک ٹھاک ہونے کی جانکاری ملنے کے بعد وہ واپس چلے گئے دلی کی سی ایم شیلا دیکشت اور ہریانا کی سی ایم بھوپین سنگھ ہڈڈا بھی اپنے نیتا کا حال جاننے کے لیے ایمز گئے کیندری سواس منتری گولام نبی آزاد بھی سونیا کی خیریت خواہی میں بھاگے بھاگے اسپتال جا پہنچے خود پردھان منتری منموہن سنگھ بھی کانگریس ادھیکش کی خیریت پتا کرنے کے لیے ایمز گئے تھے سونیا کا حال جاننے راجیو شکلہ آنن شرما اور جوتریا دیت سندھی آئے کانگریس مہتچی ہو پروکتہ جناردن دیویدی بھی آئے سونیا گاندھی کی خیر خبر جاننے کے بعد جناردن دیویدی نے ان کی ریکاوری کے بارے میں سب کو جانکاری دی ہمیں جو جانکاری ہے اس کے حساب سے چیک اپ ہو رہا ہے چیک اپ ہو رہا ہے کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں ہے اب تک کی جانکاری کے حساب سے وہ کوئی دوہ ان کو سوٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے ریاکشن کی ویسے کچھ پریشانی ہوئی ہے چیک اپ چک کہ سب لوگ جائے کوئی ایسی خاص بات نہیں امبیکہ سونی ممتر شرما اور پریادت بھی سونیا کے خیریت پوچھنے کے لیے ایمس اسپتال پہنچی سب کو یہ جاننے کی جلدی تھی کہ سونیا کو آخر ہوا کیا ہے بیماری کتنی گمبیر ہے انہیں راہت کب تک ملے گی اسپتال کے بھیتر سے راہت بھری خبریں پا کر بیچین چہروں کو قرار ملا بے کہ سونیا پچھنے کریں ہم سب بہت word دعا کر رہے ہیں کہ لوگ اس میں تح Page اگلے دن ہی وہاں سے چھٹی ملے گی مگر آدھی رات کے بعد سونیا کو اسپطال سے ڈسچارڈ کر دیا گیا ورنہ ایمز میں ساری رات نیتاؤں کی آوازہ ہی لگی رہتی اور مریجوں کی نین بھی شاید وی آئی پی گاڑیوں کی گھرگراہٹ اور سائرن کی آواز سے ٹوٹتی رہتی دلی سے کمار وکران کے ساتھ آج تک بیورو